ہاتھ پھیلانے سے پہلے پہن جاتا ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی عید کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا اہل سنت و جماعت جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھئے اہل سنت ایک شجرہ طیبہ ہے ہر درخت کا بیچ بھی ہوتا ہے تنہ بھی ہوتا ہے اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں اس کا پھل بھی ہوتا ہے آج جو لوگ اپنے آپ کو آل سنت کا علمانہ چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں چیک کراؤ تمہارا بیچ کہاں سے آیا تمہارا پھول کیسے بنا تجھ پہ پھل کونسا پکا ہمارا آل سنت کا مکی مدنی بیج ہے پھل کیسا ہے میں ان کیکروں کو دعوت دیتا ہوں دکھاؤ اپنے درخت پہ کہیں داتا صاحب جیسا کوئی پھل پکا ہو کہیں بابا فرید جیسا کوئی پھل پکا ہو کہیں حضرت سلطان بہو جیسا کوئی پھل پکا ہو جب تمہارے درخت پر کوئی ایسا پھل موجود نہیں تو یاد رکھو کیکروں کو آل سنت نہیں کہا جاتا خوشبودار پھل والے درخت کو آل سنت کہا جاتا ہے اس لیے آل سنت و جماعت وہ مقدس عقیدہ ہے وہ روشن سلسلہ ہے جس کی ایک جانب دربار رسالت سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب حضرت امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے ہر دور میں ہر صدی کے اندر ہم اپنے امام گلما سکتے ہیں ہر دور میں ہمارے امام موزن موجود تھے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح جب رائے رجو کے سر پہ داتا صاحب نے جوتے مارے تھے تمہارا اس وقت موزن کون تھا اس وقت تمہارا توحید کا ازان دینے بارا کون تھا جس وقت مجدد الفیسانی تکرائے تھے اکبر کی نام نہاد روشن خیالی سے تمہارا اس وقت موزن کون تھا اس واسطے میں تو بربلا کہتا ہوں کس نے کفر کے تالے توڑے کس نے دل چمکائے تھے کس نے گھر میں سورج پالے کس نے چاند اگائے تھے کس نے رات کو تارے بانٹے کس نے گل برسائے تھے تخم مدینہ بوکے کس نے ہند کے بھاگ جگائے تھے جس نے ہند کے بھاگ جگائے یاد رہے وہ سننی تھا جس نے غاسب مار بگائے یاد رہے وہ سننی تھا جس نے علم کے دیپ چلائے یاد رہے وہ سننی تھا جس نے کفر کے عشق کے جام پلائے جس نے عشق کے جام پلائے یاد رہے وہ سننی تھا جس نے کفر کے تالے توڑے یاد رہے وہ سننی تھا جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سننی تھا آج خوارج اپنے آپ کو سننی قرار دے رہے صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں الکامل کے اندر ابن الاسیر جزری نے اس کو سنت سے روایت کیا جلد نمبر تین ہے حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر آل سنت کی تعریف کر رہے تھے سننی کون ہوتا ہے آج جن کے سینے بغز حسین سے بڑے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو آل سنت کہلوانے لگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے کربلا کے میدان میں پوچھا اولم جبلوکم قول مستفید اے لوگو کیا وہ تمہیں مشہور حدیث نہیں پہنچی پوچھا گیا کون سی حدیث کا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیوالے اخی میرے لیے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ایک جملہ بولا تھا اے کوفہ والو کیا تمہیں وہ حدیث جات نہیں ہے پوچھا کون سی جملہ کون سی حدیث تو حضرت امام حسین نے کہا میرے لیے اور میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرہ تو این اہل سننہ اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھی تھنڈک بھی ہو یہ ہے سنی کی تعریف سند کے ساتھ جس کا دل بھوگز اہل بیعت سے برا ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا سنی ہونے کے لیے یہ شرط حدیث شریف میں واضح لکھ دی گئی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا کی اہل بیعت کی محبت بھی عطا کی اور خلاصہ اہل سنت و جماعت کا خطیب کربلا نے بیان کر دیا اس لیے میرے بھائیوں کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ لوگ گندے اتنے ہیں کہ کسی ستری سی چادر کی تلاش میں ہیں کہ جس پر کوئی داگ نہ ہو اور وہ یہ چادر کھینچنا چاہتے ہیں شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہ اعلان کر رہی ہے جب تک جسم میں جان رہے گی ہم آل سنت کا سائبان کسی کو کھینچنے نہیں دیں گے ہاں جسے شوق ہے سنی کہلوانے کا وہ مزاج سنی بنائے اپنے آپ کا ضمیر خمیر سنی بنائے ڈاکومنٹس آف آل سنت کو پورا کرے ہم اسے خوش آمدید کہیں گے لیکن کبھی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے اپنی ستری چادر کسی کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کسی‌ ليگنے کی